موسیقی بھائی حضرات نبیل میان اور محمود صاحب عجیب سا اتفاق ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ نیسے تشریف نہیں لائے کسی وقت قدم ننجا فرمائیے نا آہ پسکلی ہم نب بہت مصروف ہیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس بھائی یہ تو فرمائیے کہ ایسی کیا مصروفیت ہو گئی مستقیم صاحب آج کرنا میں دن رات بڑے بڑے خواب دیکھ رہا اور جناب محترم آپ میں اس کے بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں بھائی واہ 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 کیا مصروفیت ہے لیکن ہم یہ گوش گزار کرتے ہیں آپ کے کہ پھر وقت تو ہم کرایا وصول کرنے آئے گا مستقیم صاحب ابھی پچھلے مہینے تو دیا تھا ایسے یہ ٹھیک بات نہیں ہے مستقیم صاحب ارے آپ ہر مہینے مانگنے آ جاتے ہیں آپ کو پیسے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی بھائی مرمو صاحب اگر مین کی جگہ ہوں نا ہر مہینے پیسے مانگنے سے بہتر ہے بندہ شرم سے ڈھوکے مر جائے بھائی ہم کیوں ڈھوک کے مریں ہم تو فیلحال قرائے وصول کرنے آئے ہیں جو آپ کی طرف واجب الادا ہوتا ہے ہر مہینے اور اگر ہم نہ دیں تو تو پھر ہم دوسرا راستہ اپنائیں گے ابھی اوہ مستقیم تو دھمکی دے رہے ابھی ہی کہہ دیا ہمیں ابھی میں نے پہلے کہا تھا اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں بتا کیا کرے گا آپ کو ایک تمام چھا جڑ دے گے کیسے آپ نے ہمیں تمام چھا کیسے مارا ایسے جوجی بیغم جوجی بیغم جوجی بیغم جوجی بیغم جیسے امی جان جوجی بیغم جوجی بیغم جوجی بیغم غزب ہو گیا کی ہویا یہ مستقیم پھر تیری ہنڈی ساڑ دیتی جوجی بیغم ہنڈیا نہیں اس وقت دل جل رہا دل شائران دہتے دل سڑیا پو جہی رند ہے ہر ویلے رونتو روندے ہی رندے نہیں یہ ہمارا رونا پیٹنا شائری کی وجہ سے نہیں جوجی بیغم تی پھر یہ تو لبیر میہ اور محمود صاحب نے ہمیں نان سٹاپ مارا ہے ہاں کیوں کیوں مارا ہے ہم تو صرف کرایا مانگنے گئے تھے انہوں نے تھپڑوں کے ساتھ ہمیں رخصد کر دیا تو مستقیم تم نے کیا کیا ہے ہم نے ہم نے ان کو بہت بڑی واری شوش ہے یہ ہوئی نا بات دمکی بھی ہے دمکی اوی کیڑی دمکی ہم نے ان سے کہہ دیا ہم نے کہا جوجی بیغم ہمارا بدلہ آپ سے ضرور لیں گی اب آپ جائیے تشریف لے جائیے بدلہ لے کر آئیے فاراں میں دیکھتی ہوں بدلہ تو میں لوں گی نہ لے کر آیا بھی لوں گی دیکھو میں کرتی کیا ہوں زرہ ہات پیشا جی اچھا میں سوچی ہوں آج مشروب مگمار اوے کیڑی بیل میں چھپے بیٹھے ہیں وہ دونوں پیڑی ہے وہ سامنے دوار میں ایک بیل ہے اس میں چھپے بیٹھے ہیں جانا کال لیں تم آج ہی بیل میں چوہے ہوتے ہیں بھیڑی ہے نہیں اوے میں تم لوگوں کے میعوں کو بھیڑیا کہہ رہی ہوں نا 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 وہ بھیڑی ہے نہیں ہے بھالو ہے بھالو سارا دنس ہوتے رہن دین ہے آئی بھالو شالو نہیں ہے وہ وہ پیڑی ہے پیڑی ہے میرے مسوم مستقیم کو اٹھا کے چھپےڑے ہی مار دی ہے انہوں نے لے اب میری باری ہے پھر دیکھ تو بسم اللہ اوے اوے تُو نے تُو نے بوجھ پہ ہاتھ اٹھایا چھپےڑ ماری مجھے لے تُو نہیں تو کہا تھا کہ اب تیری باری ہے تو میں نے چھپےڑ مار دی میں تو اپنے مستقیم کی چھپےڑ کا بدلہ لینے آئی تھی چھپے میرے شوہر کا بدلہ تُو کیوں لے گی ماں جی مستقیم صاحب جو جی آنتی کے شوہر ہے ایک تو تمہارے میاؤں نے میرے مسوم شوہر کو مارا ہے وہ بھی صرف کرایا مانگنے پہ اور اب تمہاری ساس مجھ پہ تشدد کر رہی ہے میرے نہیں چھوڑنا ہے اسے آئی ماں جی آئی ماں جی بے بیخم آپ نے بہت دیر لگا دی اقیناً آپ نے کمال کا بدلہ لیا ہوگا کمال کا نہیں میں تو تمہارا بدلہ لینے گئی تھی مستقیم پر دونوں میں سٹنڈے کار پہ نہیں تھے خالی ان کی بوٹیا تھی اور ان دونوں میں سے ایک نے میری بڑی تلائی کی ہے کیا؟ کیا؟ ماں ممتال ڈرن ہے مجھے بڑے چپیڑے ماری ہیں اور وہ جو خوبصورت جو نری خوبصورت نہیں ہے کھڑی دیکھتی رہی تماشا ارے بے بیغم ہمیں تو یہ سن کے بہت افسوس ہوا ایک افسوس ہوا ہے سکا پیلا کش کرو گے نہیں تو کیوں نہیں کریں گے بیغم کیوں نہیں کریں گے ہم آپ کا یہ درد دور کرنے کے لیے درد دور کرنے والا ایک خوبصورت شیر آپ کے خدمت میں بیش کریں تیرے چہرے پہ جو سوجن آ رہی ہے میرے دل کی یہ الجن بھڑا رہی ہے شاہری نہیں مجھے بدلہ چاہیے جاؤ جا کے میرا بدلہ لے کے آؤ بدلہ اور ہم؟ ارے بیغم آپ تو جانتی ہیں ہم نے اپنا بدلہ نہیں لیا تو آپ کا کیسے لیں گے؟ ہم ایک شریف نفس انسان ہیں آئے میرے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا انیائے ہو گیا میرا بدلہ لینے والا کوئی ہے کوئی ہے یہاں پہ خود کشی کا مقام ہے تمہارے لیے کیا مطلب اوہ ہلو کون ہو تم اوہ ہلو ہلو اوہ کیا ہے ہلو ہلو ارے ہو کون تم اے میں گوگا ہوں تم لو کون ہو لو بتاؤ وہ بھائی مالک ہے اس گھر کے اور کون ہے اچھا تو تم دونوں مالک ہو ہاں ہاں ارے اوپر والا پورشن میرا ہے اور نیچے والا اس کا تم بتاؤ تمہیں کیا کام ہے کوئی کام نہیں ہے اچھا اچھا میں سمجھ گیا تم کام مانگ رہے آئے ہو بھائی ہم تمہیں زیادہ سے زیادہ چوکیدار رکھ سکتے ہیں ہاں اس لیے کہ تم ہلیے سے یہ جو کامبینیشن تم نے پہنا ہے چوکیدار ہی لگ رہے ہو ہاں اور سیلری تنخواہ بھی ہم زیادہ ہی دے گے اور روٹی بھی تمہیں اپنے کھانی ہوگی تمہارے موھ سے الگ رہا کہ تم بہت روٹی نہیں کھاتے بھائے میں نوکری کے لیے نہیں آیا ہوں جوچی سے ملنے کے لیے آیا ہوں جوچییییییییییییي ہائے مجھے پتا ہے یہ اس ہی کا کر ہے ارے cambiar تم نے بالکل ہی غلط سنا ہے وہ نفسیاتی عورت اور وہ پاگل شخص دونوں اس گھر میں رہتے تھے لیکن مانگتی ہے اور مستقیم جو اس کا میاں تھا وہ مالش کرتا ہے اور مستقیم مالشیہ کے نام سے مشہور اچھا ابھی پتہ لگ جائے گا ہٹو اہو بھائی اہو بھائی ایلو اوہیلو ایلو اوہیلو اوہ جوجی اوہ جوجی کھا ہے تو بہرہ اوہ بھائی تو کون ہے جو جوجی جوجی کر رہا ہے یار محمود صاحب سے بڑا موں لے کے توں اندر آگیا میرے دائیں بھائی اتنے بڑے بڑے موہیں گھر میں حبس ہو گیا مجھے تو ساتھ بھیار میرے میرا بیر میرے بیر میرا بیر میرے میں صد کے جاؤں بیر بیر میرا کوڑی جڑے آ لیکن میں موہ ساویا تو کوڑی مار دے گا ہاں جی یہ میرا بیر ہے بیر اوی چو جی کتنے ہٹی گٹی ہو گیا ہے تو تیرا موہ کتنا بڑا ہو گیا ہے بڑا نہیں ہوا ان ظالموں نے چپیڑے مار مار کے سجایا ہوا ہے میرا موہ اوی کن ظالموں کی حمد ہو گی ہے کہ میری پینڈ کے موہ پہ چپیڑے ماری ہیں انہوں نے گوگا بھائی انہوں نے ہم پر تھپڑوں کی مسئلہ دھار ماریش بھی کی ہے نہیں نہیں گوگا بھائی وہ تم ایسی ہسی کھیل میں تھپڑ تھپڑی ہو گئے تھے اوی اس کی تو خیر ہے اس کو تو میری طرف سے دو چار لگا دی رہی تھی پر گوگے کی پینڈ کو کس نے ہاتھ لگایا ہے گوگا بھائی ہم نے ہم نے نہیں ہم نے نہیں ہم نے نہیں ہاتھ لگا جی وہ تو ان دونوں کی بیگمات نے جو جی بیگم پر حملہ کیا اوے تو نے ان کو بتایا نہیں کی کہ تیرا بھائی کون ہے چار قتل کیے چار قتل پورے سچے میں رہتی ہے بتانا تھا نا ان کو نہیں وہ تو میں بتانا پھول ہی گئی او چل کوئی بات نہیں آپ بتا دے نا جو جی بھائی اگر آپ قتل کروا ہی رہی ہیں تو میری ماں کو چھوڑ دیجے گا اس کے لیے میں خوبصورت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں تیار ہوں تیار چلووی ویرہ اپنی پیڑ دا فتلا لے چل چل میری پیڑ را سکری کھانا لے ماں جی بیسے بڑا حالت کیا کیا ہوں اب آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں جو جا جا میری باتی میری مرزی اے مارے کھا کے اس کو ان کو تینڈلی پریا پھر آوی یہ تینڈل تم لوگوں نے چو چو جو چپیڑے نہیں نہیں ماری کوئی چپیڑ آمدھو لیلا میں نے ماری ہے ہاں بول ووی یہ لومڑ کی شکل کا کون لے ائیے تو اپنے ساتھ ہمے بے 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 بہت بے بہت بھائیں نا آئی نا اوئے اتنا قیوتہ لومڑ میں نے اپنے زندگی میں دیکھا چو جی آٹی یہ کون ہے اور گن کیوں یہ گانت تم لوگوں کے لئے ہے یہ ہے میرا وٹا اپرا گو گا گو گا بدموش کوئے بھائی کھوکے بھائیں Davidson پھیکم ایسا کہ شریف رکھی ہے اے موں بھائی کتا ہم رو جب کھو چائے تھنڈا لے کر راؤída نےیے میں چائے تھندے کے لیے نہیں پدلا لینے کے لیا ہوں پدلا جے لا ہے اپنا پدلا اور مار چپیری اس کو ٹھیک کیو 했던oh اب پڑیک لے زیگو میروں چل چلیے آج ہاں چلے پیار أوے کوکے تو نے میری ماہ کو چپیڑے پڑھوائی ہے واپس ہاں چھوڑوں گا نہیں تجھے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم نبیل آرے میرا خون اتنا کھولا ہے میں نے بڑا برداش کیا ہے میں نے تو بی پی آئے ہو گیا تھا آج کتل ہوتے ہوتے رہے ہیں میرے ہاتھ سے جی جی میں دیکھ رہا تھا تو وہ کیوں نہیں محمود صاحب آپ دونوں کی سامنے جوجی آنٹی نے مانجی کو مارے جلو تم نے کن نہیں دیکھی تھی اس دیاد میں چار قتل کر چکے ہیں وہ چار ہاں ہاں نا تو ٹھیک حساب برابر ہو گیا نا بھئی پہلے مومو نے چانٹے مارے تھے اب اس نے مار دی ہے چپے میں نے جوجی ٹوڈی کو چھوڑنا نہیں ہے اس کی وہ کیسے ہوئی میرے چپے مارنے کی او ماں جی وہ بدماش ہے یا اوپر سے جوجی کا بھائی بھی ہے چار قتل کر چکے ہیں اگر اس نے غصے میں اکادی گولی چلائی تو سوچے پھر کیا ہوگا خسرت ایک کام کرتے ہیں تم جاؤ اور جا کر اپنی ساس کا بدلہ لو تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ تمہارے اندر بھی ایک ڈائن ہے شٹ اپ تبھی ہے اٹھ سوکے جانو اٹھ سوکے ہاں 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 وہ ساکر می کی کیا بات تم جاؤ نا اپنی ماں کا بدلہ لو میں دوں گا بدلہ چھوڑوں گا نہیں میں ہاں تمہارے ذہن میں ہو کے چھوڑ دوں گا میں دیکھ 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 اور جو جی بین کس قسم کی لوگوں کو تنہیں قرائے پر رکھ لی ہے باگ دیٹ اور گھٹیاں قسم کی لوگ ہیں یہ کیا بتاؤں اتنے کوئی منعوس بندے ہیں نا نہ قرائے دیتے ہیں نہ کوئی کار کے کام کاج میں مدد کرتے ہیں اور تو اور وہ تو ہمارا کام بھی بڑھا دیتے ہیں باورچی خانے میں آ کے اور تم لوگوں نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا اور پورے ملور میں گھر خانی قراتا بڑھتا ہوں اور یہ تو پھر میری پینڈ کا گھر ہے ابھی ان پہ کرایا بھی چڑھا ہوا ہے اور محمود صاحب نے ہم سے چار سو پچاس روپے ادھار لیے تھے دو دن پہلے وہ بھی ان سے وصول کیجئے گا ڈبل کر کے پیرا ہم نے اتنی کوششیں کی ہیں پر یہ لوگ بڑے ہی تیٹ ہیں کوئی ارے بھائی جو جی بیگم تو ان پہ جھاڑ تھونک اور تاویز بھی کروا چکی ہیں لیکن اس قدر ڈھیٹ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور سارے تاویز گنڈے ایک پاسے اور گوگے کی گنڈ ایک طرف اگر نام مننے نا تو سمجھ سب کو گوڑیے مار کے لون میں دفنا دوں گا بھائی واہ 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 سبحان اللہ یعنی انہوں نے جگہ بھی چوز کر لی ان کو دفنانے کی اے گوگا بھائی یہ مر رہے مارنے کی باتیں ہمیں پسند نہیں پیار محبت سے کچھ نہیں ہو سکتا اے اور کیا کروں گوگا جا کے مفت میں ان کی پوپیے لے رہے چپ کر جاؤ مستقیم گوگا بھائی کو اپنے ساپ سے کام کرنے دو مجھے نہیں پتا بس مجھے آج رات تک یہ کار خالی چاہیے اے رات تک تو بیکت تو جا تیرا براد دو کیٹے کے اندر اندر کار کیسے خالی کرواتا ہے یا نبین یار ہم تو اوپر قید ہو کے رہ گیا یار ارے میرا تو دم گھوٹنے لگ گیا ہے ارے یہ جنڈے کا بچہ گوگا کب جائے گا یہاں سے مجھے کیا پتا مہموس حب لیکن ایک بات میں بتا دو جب تک وہ گوگا نیچے ہے نا میں نیچے نہیں جاؤں گا آپ نے جانے تو جائے ارے بھائی میں کیوں نیچے جاؤں ارے وہ گینڈا ہاتھ میں گن لیے گھوم رہا ہے اگر اس نے غلطی سے گولی مار دی تو ہاں ہاں پھر تو میں یکیم ہو جاؤں گی افتخار آپ نے کہیں نہیں جانا آپ لوگوں کو مستقیم صاحب سے لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا ارے یہ بھی تو لڑی تھی نا جو جی بیگم سے ہاں تو اس میں میری کی اس لیے میں تم لوگوں سے لڑنے آیا ہوں آگو کہ بھائی اللہ کا واسطہ معاف کر دی یقین کرے میں کہ انتہائی شریف آدمی ہوں میں تو اس بڑے مو والے کے بڑھگانے کی ویسے ایک آدم مستقیم صاحب کو میں نے تھپڑ لگا لیا تھا میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے اے میں اس کے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں تو پھر اب میں یہ کار خالی کروانے کے لیے آیا ہوں تم لوگوں کو دو گھنٹے دے رہا ہو تیار ہو جو لو جی یہ تبسم تو چھ گھنٹے لگاتی ہے تیار ہونے میں خوبصورت ماں جی ہاں ہاں پھر بھی بچاری خوبصورت نہیں لگتی اے تم لوگوں کے پاس دو گھنٹے ہیں دو گھنٹے کے اندر اندر گھر خالی کر دو ورنہ سب کو لائن میں کھڑا کر کے کولی مار دوں گا کولی ہم کھالے کیا ہم نے لائن میں نہیں لگنا اے پاکواس نکر سمان باندھو اور نکلو یہاں سے نکلو 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 چانوں میں یہ پیسٹی اور پرداشت نہیں کر سکتا پاپا جی کو پون کرو اور ٹکٹے موہو اور خوبصورت ان سے کہنا کہ کسی اچھی سی ائر لائن میں ہماری بوکنگ کروائیں جہاں زرہ ائر ہوسٹسز جو ہے نا تھنکی ہوں تیری تھرکینا تیرے مو سے بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے گوگے سے پہلے میں نے تیرا وہ کر دینا ہے بس کر دیں یار دو گھنٹے صرف ہمارے پاس کچھ سوچنے کے دیے یار آپ لوگ سوچیں میں آرام کر کے آئے تھوڑی ایلا رو بس یہ نا آرامنی کے بڑی ہے یہ لیکنگ کیا ہے جھوٹ بول کے او یار صرف سندھتے اچھے طریقے سے بھائے ادھر ادھر تھوڑا سا اور بس تو دیکھتی جا دو گھنٹے کے اندر 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 انشاء اللہ تیرا کار خالی یا یہ ہوئی نا گال میرے بیر کی اب اس کے بعد تو میں نے چھان پٹک دیکھ پال کے قرائدہ رکھنے اگلے آج کل تو سارے قرائدہ ایسے ہی ہوتے ہیں ٹیٹ قسم کے قبضہ کر لیتے ہیں اور تو بولی بالی سی ہے میری بہن ہے اے بولی بالی کن کا ذکر کر رہا ہے میری گال ہو رہی ہے مستقیم تیری نہیں اے تو تو بولی بالی اوپر سے تیرا شورٹ اور پوک گوکہ بھائی ہم تر پوک نہیں ہیں چل بری کام کر نبیل دی ہے ٹنگر دے گوڑی دے بار کیا گوڑا بھائی کیا فرما رہا ہے یہ گن آپ سے دور کیجئے اچھا تو ہندگر تو بیرے لیے اچھا سا کھانا بنایا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں مستقیم تو بڑا اچھا زیکیتار کھانا بناوں دے تو ٹھیک ہے پھر کوئی گڑائی کوئی سالن ساتھ میں کلچے بھی لیا نا گوڑا بھائی کلچے تو نہیں ملتے یا نان ملتے نان ٹھیک ہے دس مدرہ نان پکڑ لینا اور لسی ملائی مار کے لیا نا ہے گوڑا بھائی لگتا آپ ہمارے وریمے کی دعوت میں آگئے ہیں جتنی فرمائشے کر رہے ہیں جو حکم گوڑا بھائی جو حکم ہاں 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 ویر اے چل دیئے ہاں ہاں چلا کے بخامہ نہیں نہیں کیوں گیا ویر چھوڑا ہی پہرمہ ہاں 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 چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے ہر بابا چل بابل بناتے چلتے ہیں دریاء کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دیکھی جائے گی پھلے اس بار نکلتے ہیں ہر بابل بناتے چلتا جا کوئی یا ہے جار چلتا جا ہر بابل بناتے چلتا جا کوئی یا ہے جا ہے جل دو جا نبیر کچھ سوچو گی بھی ایسی طرح ہات پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہو گے ایکسکیوز می اس نے ہات پہ ہاتھ نہیں ٹانگ بہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے میں لکل صحیح کر رہی ہیں ماں جی آپ کی بہو کا کچھ نہیں پتا میں آتو کرو بہو چینج کریں ایکسلنٹ آئیڈیا نبیل تمہیں مزاق سوج رہے دو گھنٹے دیئے گوگانے آمیر اس میں سے ایک گزر چکا ہے میں تو کہتو چلتے ہیں یا یہاں سے مجھے یہ لوکیشن ویسے بھی سمجھ نہیں میں بہت رہا ہوں نبیل میرا خیال ہے اگرا سپیل جو ہے ہم تھائیلینڈے جا کے کرتے ہیں تھائیلینڈ جانے والا مو ہے آپ کا اتنا خریبوں والا مو لے کے جانا ہے تھائیلینڈ جانو کیسی باتیں گھریں یہ مزاق کر رہے تھے تمہارے بلبلے کیسے کر رہے ہیں جانو تم ٹینشن مات لو میں نا گوگے کے پاؤں پکڑھ لوں پتر عید کی باری اس طرح کریں کہ اس کا گلہ پکڑ لیں اے تو کس کا گلہ پکڑنے کی بات ہو رہی ہے یہ یہ سارے نا کسی گوگے کا گلہ پکڑنے کی بات کر رہے تھے اے کیا تم لوگ میرا گلہ پکڑ ہو گئے ہیں گلہ رہے ہیں ہم تو پہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں جھوڑ بول رہی ہے اسے بھولنے کی عادت ہے چھپے یہ گلے کی بات کر رہے تھے گلہ پکڑنے کی بات کر رہے تھے چھوٹھے ہیں اے چلو اے نکلو سارے کے سارے نکلو کیوں ابھی تو ایک گھنٹہ ہے ہمارے پاس اے کوئی یہ گھنٹہ کھنٹہ تمہارے پاس نہیں ہے صرف پانچ منٹ ہے تمہارے پاس سمان پکڑ اور نکلو یہاں سے ورنہ 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 پکڑ دے پکڑ دے پھائی سمان پکڑ دے پھائی سمان پکڑ دے پھائی سمان پکڑ دے پھائی میرا تو یہی سمان میں نے پکڑ لیا اے مہموزہ چلے رہا ہے چلو چلو بٹے آیا ہے کارخالی نہیں کریں گے آہ کتنا تمہیں کہا تھا کہ پاپا جی سے جہاز کے ٹکٹے مگوال ہو لیکن سنتی کہا تم میری یار shut up the wheel it's not okay اور تم لوگ گئے نہیں ہو نہیں بڑے ہی ٹی ٹھو ویسے ہیں لان میں آکے ڈیرہ جمالی ہے جو جی بیغم ہمیں تو لگتا ہے یہ گوگا بھائی کا انتظار کر رہے ہیں ان سے ملکے ان کی دعائیں لے کر رخصت ہوں گے یہاں سے اوہ نہیں ہم تو جہاز کا انتظار کر رہے ہیں اوہ جہاز تم لوگوں نے منگوا لیا ادھر ہے جیتنے پیسے تھے تم لوگوں کے پاس تو قرائے کیوں نہیں دیتے تھے ٹیم پے ارے جہاز نہیں جو جی جی ٹیکسی مگوائی ہے ہم نے اوہ چلو اے چھتی چھتی اپنی شکلیں گھوم کرو ادھر سے ایمانداری کی بات ہے خواتینوں حضرات آپ ہمیں یاد بہت آئیں گے اگر آپ حکم کریں تو ایک الویدائی غزل کے چند تازہ اشار پیشی خدمت ہے نہیں 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انکار ہی سمجھیں آپ محروم رہنا چاہتے ہیں اچھے اشار سے ادا برس کرتے ہیں اہ چلے یاد ادا برس کرتے ہیں یا نبیل اب ہم کیا کریں گے محمود صاحب اب ہمیں گوگا بدماش کی بدماشی سے صرف ایک شخص بچا سکتا ہے کون جانو اپنے پیارے بڑ ساپ اور وہ ہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتے ہیں میں قول کرتا ہوں بڑ ساپ بڑ ساپ کو بڑ ساپ کو بیل جاری بیل جاری ہلو بڑ ساپ بڑ ساپ بڑھ صاحب کیا حال خیریت سے ہیں یار بڑھ صاحب پھر ایک سین نکل آیا کیا مطلب بڑھ صاحب او نہیں یار کیا ہو گیا پورا اپیسوڈ ہوگا آپ کا یار میرا بہتا ایک سین کے لیے آجائیں اوکے بڑھ صاحب آجائیں جات بسم جا کے گونڈیوں سے تھوڑا کھانا لے کر آجائیں بڑی بھوک لگی ہے مجھا میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی جانوں تو پیسے دے دو یار تب تک میں بزار سے کچھ لے آتا ہوں نہیں ہے نبیل اب کیا کہنے گے نبیل ہائے عبیرہ تو نے تو کمال ہی کر دیے کیسے ان لوگوں کو منٹوں میں کار سے نکال دیا یہ تو میرے پائیں آت کا کیل ہے بھائی گوگا بھائی اب تو یہ تیہ ہو گیا کہ ہم جو بھی نیا قرآدہ رکھیں گے چن کے رکھیں گے اپنے جیسے بھلے مانس اور ہاں اگر کوئی نوخیز بھولی بھالی سی چھوٹی سی شائرہ ہو تو پھر تو انٹرویل کرنے جو بھی آئے گا کرائے کے لیے میں خود اور کم از کم پورے سال کا اڈوانس لینے میں اس کے کیا ضرورت ہے چنگا پلاکار ہے کرائے پہ دینے کی کیا ضرورت ہے کرائے دار خر کا خیال نہیں رکھتے عبیر جی اتنا بڑا کار پھر ابھی خالی رین دوں او نا چلی میں نے تیری پابی کو فون کر دی ہے وہ بچوں کے ساتھ یہاں آ رہی ہے جو کہا بھائی یہاں کیوں وہ کیا مطلب کیوں بھائی چھوٹیاں منانے آئیں گے دو چار مہینے رہیں گے کراچی کھومیں گے پھریں گے پھر تیرے ہاتھ کا کھانا شادہ بھی کھائیں گے ہے نا ہاں ہاں کمرے تھوڑے تھے چھوٹے ہیں دو کمروں کی بیچ کی دیوار تھوڑ کے نا ایک کر لیں گے اپے ان لوگوں کو عادت ہے نا گاؤں میں بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں نا اور یہ جو لونچ ہے نا اس میں سے سارا سمان نکال کے نا کٹے باہل لیں گے کٹے ہاں نا بالا بڑا اور ڈاڑا کو عادت ہے نا ان کے بغیر تو وہ شہر نہیں آئیں گے نا سارے کمرے خالی کر لیں دو چار دن میں تیرے بابی بچے جو ہے نا یہاں پہنچ جائیں گے ہے ہے بیر جی لیجی بیگم بہلے کم از کم کرایا تو مل جاتا تھا ہمیں اوہ نے نے بچ کے قرائے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے لیے توفے شوفے لے لیں نا اور باقی تیری پابی جو ہے نا وہ تیرے کپڑے اور زیور شیور پہل لے گی ہاں اکینل 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 آپ نے ٹھیک ہی سونا ہے ہاں اوہ بٹساپ اوہ بٹساپ اوہ بٹساپ اوہ بٹساپ اوہ یہ کیا بھائی تم لوگ کہیں جا رہے ہو دیکھو بھائی کہیں بھی جاؤنا میرے لیے گفت ضرور لانا ہے جا نہیں رہے بٹساپ نکالے جا رہے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ تم جیسے ڈیٹ کرائی داروں کو نکال کون سکتا ہے دوگا بدماش اوہ دوگا نہیں کوگا کوگا بدماش جو جی کا بھائی ہاں بٹساپ دوگے بدماش نے ہمیں ٹران رہا کے گن پائنٹ بے گھر سے دکھے دے کے نکال دیا ہے تو اب ہم معصوم کہا چاہے گے اور کون معصوم ماں جی یہ محمود اور نبیل جو ہے نا یہ چالاکی اور مکاری کے بادشاہ ہیں انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے بھی کوئی نہ پلان ضرور بنایا ہوگا بلکل بنایا ہے پلان بڑسا 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 بھائی جب پلان بنا ہی لیا تھا تو مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے کیونکہ بڑساپ اس پلان کو عملی جامع پہنانے کے لیے ہمیں ایک پہادر نرڈر پولیس آفیسر کی ضرور وہ تو تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے پر بھائی میں مفت میں تم لوگوں کا کام کیوں کروں میرا کیا فائدہ ہاں تم بھی کیا یاد کرے گا لٹا لے پورے پنج ہزار رپئے خوش ہو جا اور یہ بیس کا نوٹ ہے ماں جی ہاں بڑساپ اس کو اڑبان سمجھ کے رکھ لے آپ کو تو پتہ ہے خوبزورت کے بات کہ اتنا پیسہ ہے آپ کو مو مانگی پرائز ملے گی کیوں جانو مو مانگی نہیں بس پانچ ہزار چلو یا ٹھیک ہے پانچ ہزار اب بتاؤ کے کرنا کیا ہے آجی اب سنیں اب پلان میرا آج کل وائرس بہت پہلا ہوا ایدھر سے سنائی دے گا وہ میٹ کر دیں گے اچھے کرنا یہ ہے اگو کی بس کی ٹکٹ کرالا سارے ٹپر کی کشی کو نہیں چھوڑنا اور ہاں سن چار چھے میدے دھنا ہم نے یہاں پہ آج کو 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 اے تم لوگ یہاں کیسے سیڈیوں سے کوکے انہوں نے کمپلین کرا ہی ہے تیرے خلاف اے میں نے کونسا غیر قانونی کام کرایا ہے میری پیانکا کہا رہا ہے یہ لوگ کرایا نہیں دیتے تھے تو میں نے گھر کا نہیں کروایا ہے اے کمپلین اس کی نہیں ہے اور کس چیز کی ہے ابھی پتہ چل جائے گا بچہ تلاشی لے ذرا اس کی بلکہ جامعہ تلاشی جالا تلاشی دے اے گن لے کے گھونتا ہے اے میرے پاس لسنس ہے اس کا اے اور کیا کہتا ہے انہوں نے پاس چل دو در کر اے منشیات اے اس کا نسند بھی آتا رہا پاس اے منشیات کا کام کرتا دوں اے نے 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 یہ میری نہیں ہے چوچی بتایا اے میں نوں ہوں ڈانٹ نوں چالنا ہے چالتا ہا رہے چوچی چوچی بھول چل یار چل موسیقی